پاکستان کے تمام ظلوں میں ایک سیٹ پروسیجز ہے علماء سے رابطہ کرتے ہیں جو وہاں کے ظلے ہی افسران ہیں لیکن جو کام ہمارا بطور سیاسی جماعتوں کا ہم سب کا ہے اور علماء کا بھی ہے وہ یہی ہے یہ پیغام یک زبان ہو کر دینا کہ معصوم پاکستانیوں کا قتل کسی بھی طرح جائز نہیں ہے وہ پاکستانی کسی فرقے کے ہیں کوئی زبان بولتے ہیں ان کا رنگ کوئی بھی ہے ان کا ناجائز قتل ناجائز ہے گناہ ہے اور اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے یہ پیغام بڑی وضاحت سے پورے ملک میں جانا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں معصوم لوگوں کے قتل کی بہت ساری وجوہات تراش دی گئی ہیں یہ پیغام ہونا چاہیے کہ پاکستانی جو شہری ہے جو مسلمان ہمارے بھائی اور بہنے ہیں جو دوسرے مذہب کے بھی میرے بھائی اور بہنے ہیں کسی کا بھی معصوم پاکستانی کا قتل جائز نہیں لیکن آئین میں تو کہا گیا ہے کہ تمام پاکستان کی شہری برابر ہیں اور ہر شہری کی جان و مال کا تحفظ ح یہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے کوشش کر رہی ہے علماء سے بھی رابطے کرتے ہیں زلہ کی سطح پر بھی صوبائی سطح پر بھی مجھے یقین ہے کہ تمام صوبائی حکومتیں جو ہیں اسی موڈس آفرینڈائی پر کام کر رہی ہیں لیکن ایک جو پیغام ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو مختلف جن کی مخالفت کرتے ہیں انہیں کافر قرار دے کر ان کا قتل جائز قرار دے رہتے ہیں یہ درست نہیں ہے ہم سب کی زندگیوں کا تحفظ ماری ذمہ داری ہے لیکن عو پیغام کی اور جو چیزیں ہم کہتے ہیں اپنین لیڈرز وہ لوگ جو رائے قائم کرتے ہیں سیاسی جماعت علماء ان سے یہ میری استعداہ ہے کہ یہ وضاحت سے پیغام دینا چاہیے مولانا جمال الدین صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کسی مسلمان پر کفر کا فتوہ نہیں لگانا چاہیے یہ بلکل صحیح آپ اتفاق کرتے ہیں بلکل ہم اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں لیکن یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ آپ ایک مسلمان پر کفر کا فتوہ لگا ہے چلے خویہ اتفاق کر رہا ہے یہاں پہ ہو گیا یقینا آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ اس محرم کے مہینے میں سب کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ کسی مسلمان پر کفر کا فتوہ نہ لگایا جائے بلکل جناب یہ تو ہے اور اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں سے محرم ہی نہیں یہاں تو ربیل اول یا دیگر تمام اور موقع پر بھی وہی تھریڈز ہوتے ہیں لیکن ایک میں جملہ ضرور کہوں گا کہ پوری دنیا میں ایتھنک اور ریلیجن کنفلیکٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے حمید میر صاحب تعلیمی طور پر سماجی طور پر اور معاشرتی طور پر حکومتیں باقعدہ ڈیزائن کرتی ہیں اپنی آبادی کو تاکہ یہ پولرائیزیشن ختم ہو لیکن پاکستان کے اندر اس حساس مسئلے کو سنجیدیے سے کبھی نہیں لیا گیا محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے نیا حجری سال بھی شروع ہو چکا ہے آپ کو نیا حجری سال مبارک ہو اور اس نئے حجری سال میں ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دشمنوں کی سادشوں سے اور اندرونی انتشار سے بچائے لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں خود بھی کچھ کرنا ہے اور اس کے لیے جو ایک اتفاق رہے ہیں یہاں ہمارے درمیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان پر کفر کا فتوہ نہیں لگانا چاہیے اور مسلمان کو مسلمان کی جان بھی نہیں لینی چاہیے